موسیقی ہسپٹال کے سٹاف مریض کے پریجنوں سے مار پیٹ کر رہے ہیں اور اس ویڈیو میں ہسپٹال کے باہر کھڑے لوگوں پر سٹاف حملہ کرتے دکھ رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ آکسیزن سنکٹ میں موگڈرل کے کتھت ویڈیو وارل ہونے سے چرچہ میں آئے پارس اسپٹال کو سیل کر دیا گیا ہے اور پارس ہسپٹال کا لائسنس بھی رت کر دیا گیا ہے پارس اسپٹال کے سنچالک ارنجے جین پر بڑا آروپ لگا تھا سنچالک کے اوپر بائس مریضوں کے میڈیکل مرڈر کا گم بھی رہا روپ لگا ہے جانکاری دیتے ہوئے آپ کو بتا دے کہ پارس اسپٹال کے سنچالک ڈاکٹر ارنجے جین نے پانچ منٹ کے لیے آکسیزن کی سپلائی جان پوچھ کر روگ دی تھی آکسیزن سپلائی روگتے ہی بائس مریضوں کی جان چلی گئی تھی وائے اس پورے ماملے پر کلپیانکا گاندھی نے بھی ٹوٹ کر سی ایم یوگی سے سوال پوچھے تھے جس کے بعد پریشاسن ایلرٹ ہو کر کاروائی کر رہا ہے وائے اس ماملے کے بعد مارپیٹ والا ویڈیو بھی جم کر وارل ہو رہا ہے آگرہ سے خبر بتا رہا ہے جہاں پر پارس اسپٹال کے سٹاپ کی گنڈا گردی کا ماملہ سامنے آیا ہے آپ کو بتا دے پارس اسپٹال کے سنچالک ارنجے جین پر بڑا آروم لگا تھا سنچالک کے اوپر بائیس مریضوں کے میڈیکل مردر کا گمبھیر آروم لگا ہے جانکاری کے لئے بتا دے پارس اسپٹال کے سنچالک ڈاکٹر ارنجے جین نے پاس منٹ کے لیے اوکسیزن کی سپلائی جان پوچھ کر روگتی تھی اوکسیزن سپلائی روگتے ہی بائیس مریضوں کی جان چلی کی تھی وائے اس پورے ماملے پر کلپیانکا گاندھی نے بھی ٹوٹ کر سی ایم یوگی سے سوال پوچھے تھے جس کے بعد پریشازن ایلرٹ ہو کر کاروائی کر رہا ہے آپ کو بتا دے اس ماملے کے بعد مارپیٹ والا ویڈیو بھی جم کر وارل ہو رہا ہے تو وارل ویڈیو پر اسپتال کو سیز کر دیا تصویروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو سٹاف ہے وہ گنڈا گردی کرتے ہوئے دکھائے دے رہا ہے اور اس کا ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر لگاتار وارل ہو رہا ہے آپ کو بتا دے کہ پارس اسپتال کے سنچالک ڈاکٹر رنجے جین نے پچ منٹ کے لیے اوکسیزن کی سپلائی جان بوچھ کر روک دی تھی اور اوکسیزن سپلائی روکتا ہی بائیس مریضوں کی جان چلے گئی تھی تو اس کرپا جاتا جانکاری کے لماس ساتھ لائیو جڑ چکی ہیں ہماری ساناتا ممتہ بھراجواد چون سے جانا چاہیں گے کہ ممتہ جی پہلے تو یہ جانا چاہیں گے کہ آخر کیا کچھ پورا ماملہ تھا ایک ڈاکٹر کے دورہ ہی بتایا گیا ویڈیو بائرل ہوا جس میں کہ ڈاکٹر خود اپنی بات کو بیا کر رہا ہے کہ انہوں نے پانچ میٹ کے لیے ایک موگڈرل کیا جو کہ اس موگڈرل کے دوران پانچ میٹ میں بائیس مریضوں کی جان چلی گئی جو کہ جس طرح موگڈرل کیا گیا مریضوں میں موجود تھے جس کے بعد میں پانچ میٹ کے موگڈرل کی دوران بائیس مریضوں کی جان چلی گئی تو اس طرح کا یہ جو ویڈیو بائرل ہو رہا ہے تو اس پر ساتھ طور سے کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اس کے دورہ یہ پانچ میٹ کا موگڈرل تھا تو کہیں نہ کہیں یہ ہسپیٹل کی یہ بہت بڑی لاکھ پروائی اور یہ بہت بڑا یہ میڈیکل ہتیا کہیں جائے گی جس طرح سے انہوں نے یہ میڈیکل ہتیا کی گئی ہے اسپتال کے باہر یہ جو گنڈا گردی کرتے ہوئے دکھائے دے رہے سٹاف تو ان پر آپ کا کیا کچھ کہنا ہے جی بلکل میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح سے یہ ویڈیو بائرل ہوا جس طرح پرائیم ٹیوی کی بھی انہیں برابر لگاتار اس خبر کو سنگیان لیتے ہوئے خبر کو دکھایا اور سب کو بتایا بھی کہ کس طرح یہ اس طرح کا یہ دکٹر ہے یہ دکٹر سنچالا کے اس طرح کا ہسپیٹل ہے جو کہ برابر ایک موتوں سے لوگوں کی موت کر رہا ہے اور حسطہ کر رہا ہے اور جس طرح سے مریضوں کی جانت کلوار کر رہا ہے بہت بڑا سوال ہے کہ اس طرح جب ڈاکٹر خود اس طرح کی ویڈیو میں بولتا نظر آ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں پھر پرشاہشن نے اس کو لے کر کے کچھ کاربائی جس کاربائی کو کہیں گے کہ بہت ہی ایک چھوٹی بھوٹی کاربائی کرتا اس کو چھوڑ دیا کہ پرشاہشن پاپ پورا اس حسپیٹل سنسالا جس طرح کی کاربائی کی گئی ہے تو ماننا جائے گا کہ اس حسپیٹل سنسالا سٹوری طرح سے آشیرباد بنا ہوا ہے یہاں دیم آگرہ بھی اس کے اوپر مہربان ہے جس طرح کی کاربائی کی گئی ہے کہ اس کے حسپیٹل کو صرف سیل کرنے کی کاربائی کی گئی ہے اور اس کا جی لائسنس ہے اس کو ایک نرس کرنے کی بھی کاربائی ہے اس کے بعد میں وہ بہال بھی ہو سکتا ہے کیونکہ پچھلے بار جو پورا کی لہر تھی تب بھی اس طرح کی کاربائی کی گئی تھی تو اس کے بعد میں اس بار بھی دوبارہ سے اس نے ہسپیٹل میں اس کو دوبارہ سے کھول دیا گیا اس کو دوبارہ سے چالو کر دیا گیا اور پرشاہشن کے دوبارہ اس کو کوویڈ سینٹر بنا دیا گیا تو جس طرح کی کاربائی کے بعد میں جب ہسپیٹل پرشاہشن باکھلا اٹھا تو اس نے باہر کھڑے جتنے پرجن تھے ان کے ساتھ ایک بہت ہی امانوی اطاقہ بیوہر کرنا کرو کر دیا جو ہاتھ لگا لاتھی زندے گروسے لات سب ہی سے ان کو مارپیٹ بڑا ہی نردائی طریقے سے ان کی ساتھ مارپیٹ یہ جانا چاہیے جس طریقے سے اسپطال کو سیل کرنے کی بات کہ ہی گئی لیکن جو مریض اسپطال میں بھرتی تے اب ان کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے ملال ان کے ساتھ ان کو کلی پٹازن کے دورہ بتایا گیا کہ کلی ان کو آج دوبار تک ان کو ٹائم دیا گیا تھا کہ دوبار تک ہم کو سیپ پچپن مریض جو ایڈمٹ دے کلال میں تو ان کو اسن میڈیکل کالیج میں بھرتی شک کرانے کی بات کی گئی تھی اس کے علاوہ یہ تیمو ہے ان کے دورہ یہ بھی بات کہی تھی اب کوئی پریسی آسن کی دورہ جو ہم لوگ جو کہا گیا ہے کہ ہم کو اسن میڈیکل کالیج میں سکتاہیں گے اس کے علاوہ اگر پرائیویٹ کسی ہاسپیٹل میں پریسینٹ کو لے جانا چاہے تو وہ بھی لے جا سکتے ہیں تو اب تک دوپیر نہیں لٹا تھا اس سے پہلے شام کو ہی ان کے وہاں جو باہر سی ماردار کڑے تھے اپنے مریجوں کی چنٹہ میں ان کے ساتھ بہت ہی بہت ہی مردہ ہی مارپیٹ گئی گئی ہے اور اس طرح کی برابر راستے بیوٹیو بارل ہو رہے ہیں یہ بہت ہی نندنہ ہی گھٹنا ہے جو لوگ مارپیٹ میں شامل تھے پولیس پریسی آسن کے دوارہ ان پر کیا کچھ کاروائی کی گئی ہے اب جب کوئی بھی کاروائی ان پر تھی نہیں گئی ہے اور وہاں سے یہ لوگ مارپیٹ کرنے کے بعد یہاں سے فرار ہو گئی تھے تو جس سمیہ یہ مارپیٹ کی گئی تھی اس سمیہ پولیس پریسی آسن وہاں موجود نہیں تھا ان لوگ کے دوارہ دوپہر میں بھی اس طرح کی گھٹنا کو پارت کرنے کیلئے انہوں نے تیاری تھی لیکن وہاں پولیس پریسی آسن مستحق تھا اس لئے وہ گھٹنا کو اس پر میں پارت نہیں کر پھائے جیسے ہی وہاں سے پولیس پریسی آسن سام کے ٹائم ہٹا تو اس طرح کی گھٹنا کو انہوں نے کارت کیا اور وہاں سے فرار ہو گئی بہت بہت دنباد ممتہ جی آپ کا مہت ساتھ جھوڑے کے لیے تو اس خبر پر ہمارے ساتھ ہماری ساماتہ ممتہ جھوڑی تھی جنہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے جو مارپیٹ ہے وہ ہوئی اور پولیس پریسی آسن کے دورہ کیا کچھ کاروائی کی گئے اور کیا نہیں فیلال آپ کو بتا دے کہ پارس ہسپیٹل کے سٹاف مریض کے پریجنوں سے مارپیٹ کر رہے اور اس کا ویڈیو بھی لگاتار سوشل میڈیا پر وارل ہو رہا ہے آپ کو بتا دے کہ اس ویڈیو میں ہسپیٹل کے باہر کھڑے لوگوں پر سٹاف حملہ کرتا دکھ رہا ہے اور آکسیزن سنکٹ میں موگڈرل کے کثت ویڈیو وارل ہونے سے چرچہ میں آئے پارس ہسپیٹل کو سیل کر دیا گیا اور پارس ہسپیٹل کا لائسنس بھی رت کر دیا گیا ہے برتیانگلی خبر کے اور کانپور کے سچنڈی دھانا چیت کے پاس منگل وار کی رات ایک بڑا سڑک حادثہ ہوا ہے اس حادثے میں قریب سترہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے جبکہ لگ بگ اٹھارہ لوگ خیال ہو گئے ہیں ان میں سے چار کی حالت گمبھیر بتائی جا رہی ہے سبھی مرتک لالے پوروہ ایشوری گنج کے رہنے والے تھے کانپور کے کلپنا ٹریولز کی 42 سیٹر بس قریب 120 سواریاں لے کر گزرات کے احمد آباد کے لیے شام ساڑھے پاچ بجے فضل گنج سے چلی تھی آپ کو بتا دے کہ بارہ بنگ کی نیوازی راجکمار بینوت سرویش اور گونڈا کے شیلو نے بتایا کہ بس چالک نے وجہ نگر میں ایک پیٹرول پمپ پر ڈیزل بھراتے وقت ہی شراب پی لی تھی ان لوگوں نے اس کا ویروت کیا اور ٹریولز کمپنی کے نمبر پر فون پر اس کی جانکاری دی اس بات آپ کو بتا دے کسی بات پر کرنے والے نے پریشان نہ ہونے کی بات کہ کری سے ڈال دیا گیا اور ٹریولز ایجنسی کی بیالی سیٹر بس میں لگ بھک ایک سو بیس کی قریب یاتری بیٹھے ہوئے تھے وہیں بھی پریت دشا سے آ رہی ٹیمپو میں بھی چمتہ سے تین گنا سواریا تھی ٹیمپو گلت دشا سے آ رہا تھا شراب کے نشے میں چالک بس کو انیانتر ترابتار میں بھگا رہا تھا تو کانپور سے بڑی کار بتا جہاں پر ایک بھیشار سڑک خاصہ دیکھنے کو ملا ہے آپ کو بتا دے کہ ٹیولز ایجنسی کی بیالی سیٹر کی قریب بس میں لگ بھگ ایک سو بیس یاتری بیٹھے ہوئے تھے وہیں بھی پریت دشا سے آ رہی ٹیمپو میں بھی چمتہ سے تین گنا سواریا سوار تھی یہ ادھر سرمک کھڑک باس کئی بتا رہے کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے بس اور مینی بس میں اور جیسا کہ آپ کو دیکھ رہے کہ آپ کے سامنے ہمارے پاس جو پہلے آئے ہیں چار پہلے آئے تھے اس کے بعد پھر گیاراب آئے ہیں اور ابھی چھائے آئے ٹوٹل قریب پندرہ سولہ تک آ چکے جس میں پہلی بار میں جو آئے ہیں ہمارے دس براڈڈڈ آئے ہیں پانچ بھی لائے میں تو ان کا ٹیٹمنٹ چل لہا ہے ان کا ڈیسی سرکراتو ٹیم لگی ہے ابھی جو چھائے آئے ان کو بھی ایکزامین تکر رہے ہیں اس میں کتنے لائے بھی نہیں کہہ سکتے لیکن ابھی اندر جہاں پر بھیشار سڑک حاصلے کی خبر سامنے آئے جس میں سترہ لوگ کی موت ہو چکے وہیں کئی لوگ گھال بھی ہو چکے ہیں آپ کو بتا دے کہ سبھی مرتک لالہ پورو عیشوری گنش کے رہنے والے تھے کانپور کے کلپنا ٹیولز کی 42 سیٹر کے قریب بس تھی اور اس میں قریب 120 سوار تھی اور یہ گجرات کے انداباد کے لیے شام ساڑھے پانچ بجے فضل گنش سے چلی تھی بارہ دی لیکن اس پر بات کرنے والے نے پریشان نہ ہونے کی بات کہہ کر ٹال دیا ٹیولز ایجنسی کی قریب 42 سیٹر بس میں 150 سیاتری سوار تھے وہی پرید دشا سے آ رہی ٹیمپو میں بھی چھمتہ سے تین گنا سوار یا تھی ٹیمپو گلت دشا سے آرہ تھا اور شراب کے نشے میں چالک بس کو انینتر سر بھگا رہا تھا تو آپ کو بتا دے کہ کانپور کے سچندی دانہ شیط کے پاس بیتی رات ایک بڑا سڑک حادثہ ہوا ہے اس حادثے میں قریب 17 لوگوں کی موت ہو گئی ہے جب کی لگ بگ 18 لوگ خیال ہو خون کی بات موسیقی تو اس کور پر ہمارے ساتھ نیوز روم سے لائیو جو چکے ہمارے سماناتا شیو شرما شیو جی پہلے چاہیں کی کیا کچھ پورا مال آخر کس طریقے سے بیش اور سر خات سا ہوا ہے موسیقی 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 پر ایسی موسیقی موسیقی بھائیو نیوی تاکی نسیر بہت زیادہ بریبو آگے اس طریقے ب موسیقی اس طریقے کے جب ماملے سامنے آتے ہیں مونیٹرنگ کی بات کئی جاتی ہے اس کو کافی تیز کرنے کی بات بھی کئی جاتی ہے لیکن جب اس طرح ہے کہ جو گھٹنا ہے سامنے آتی کہیں نہ کہیں جو پولس پرشاہ سن ان کی بھی بھاری لاپر واہی ہے پیسے لے کر جو چھوڑ دیا جاتا ہے یہ ایک بڑا سوال ہے دیکھیں بلکل یہ زلہ پرشاہ سن کے ادھکاریوں کو اور اسپی لیول کے ادھکاریوں کو یہ اپنی طرف سے بہت زیادہ سننشت کرنا پڑے گا کیونکہ اوغرلوٹ جو بسے ہیں وہاں طور سے ہر سڑک میں ہر جگہوں کو دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ بہانک سے بیگ جو ہے وہ چالتی ہیں چاہنٹی پرچیس کے بات کی جائے چاہنٹی سوالیوں بھی بات کی جائے جو بہانک ہوتا ہے وہ سیٹر کے حساب سوالتا ہے اسے میں یہ جو بس ہے جو ڈبل ڈیککر ب بھرے ہوئے تھے اور ایسے میں یہی سوال ہے کہ یہ بس اگر کانپور سے اندھاباد کی اور جا رہی تھی تو اس راستے میں کون کون سے پولیس پکٹ کنوں تیم ہے کون سے ادھکاری ہے کن کی منیکٹنگ ہونی چاہیے کون کون سے تھانا شیتر ہے پوزل گن سے لے کر کے جو بھٹنا ایسل ہے جو سچینڈی کا وہاں پر کون کون سے پولیس تیمی تھی جو اس بس کو دیکھ نہیں پائی تھی تو کہ اگر پریوانی باق سے انبندت ہے تب کوئی بات نہیں لیکن اگر یہ پرائیویٹ بس ہے اگر یہ اسی طریقے چلائی جا رہی تھی تو کہیں نہ کہیں پریوانی باق کے ادھکاریوں سے لے کر کے پولیس ادھکاریوں تک ایک بڑی کاروائی ہوئی چاہیے جو لوگ وہاں پڑتے ان کا یہ کہنا تھا کہ جو بس چالک تھا اس نے شراب پی رکھی تھی اور اس کی جانکاری ٹریولز کمپنی کو بھی دی گئی لیکن جب انہوں نے نمبر پر فون کیا تو انہوں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں پولیس کے ادھکاریوں اور ڈی این کے دوارہ ابھی تک اس طریقے کی بیان کی جو پریکریہ ہے وہ ابھی سامنے نہیں آئی ہے ان کا کہنا ہے کہ جو چارج کمیٹی ہے وہ ساری ان چیزوں کو دیکھ لے گی یہ آخر کا لاپروہی چسی کی جا آتے دیکھ نشے میں باق کری جا رہی ہے ایسے میں جارج کمیٹی اپنی ریپورٹ جو ہے وہ ساشن کو پولیس کے ادھکاریوں کو سوپے گی اور اس ریپورٹ میں کیا کچھ نکلتے آتا ہے کینٹی کینٹی ساپ لاپروہی جو ہے وہ سامنے آتے ہیں کینٹی کینٹی اور کینٹی بہت زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کیونکہ چالک پریچالک کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں جو سارک پرتیناب پولیس کرمی ہے چاہے وہ ٹرافک پولیس کرمی ہو یا سیبل پولیس کرمی ہو چاہے بھائیوان انبارک کے جو ادھکاری ہیں جی کا کام ہوتا ہے روز پر چلتے بہانوں کو دیکھنا فٹنیس کو دیکھنا جو کامیشل ویکل ہے ان کو دیکھنا کی بھائنک سے بھائیت نہ جائے ایسے تمام ادھکاریوں کی جو ذمہ داری ہے وہ جباتے ہی ہے وہ 40 گھنٹے کے اندر پرہ کر دی جائے گی اور ضرور ایکشن پلان 40 گھنٹے کے بعد دیکھنے والا ہوگا کیڈی اپی جو جہاں سیپورٹ ہے اس میں کون کون دو شیپ آیا گیا ہے لیکن شیوہ ایک بڑا سوال یہ بھی ہے کہیں نہ کہیں ہونے سے بچ سکتے ہیں بلکل پی آیا یہ بہت زیادہ کہنا غلط نہیں ہوں گا کہ پرشانسان کے جو آدھکاری ہیں وہ آپ مون کر کے رکھے رہتے ہیں اور ایسے ہی اسی کی وجہ سے شاہد بار بار اس طریقی کی گھٹنا ہے اوٹر پر دیش کے الگ الگ زلوں میں دیکھنے کو ملتی ہے چوکی رانزانی لکھنوں سے سٹا ہوا زلہ ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں کے بعد جو کانکور جو اوروڑوڑک شیتر ہے جو بہت بڑا وہاں پر اس طریقی کی گھٹنا کہیں نہ کہیں ایک بہت بڑا روش ہے اور مکمنٹری جو گیادتنا پہ سائد کسی بات کا سنگیان لیتے ہوئے رات میں ہی پرمک سچو گرے اور یہ کہا گیا ہے کہ دی اپ کو ایک کال کی ہے اور ان کو یہ کہا ہے کہ اس پورے معاملے میں جو بھی دوشی کاری 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 کنی ہو یہ کہا جا سکتا ہے کہ دی اپ ریپورٹ آنے کے بعد ایک ایف آئی آر کی پرکریہ ہے وہ ہو سکتی ہے اور نیمتہ ہے اس میں جو بھی لوگ دوشی پہا جائیں گے ان کی کرای کاری 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 کشیل کی جائیں گے بہت بہت دھنواز شیو آپ کا ہمارے ساتھ جنے کے لیے تو اس کور پر ہمارے ساتھ ہمارے سمانہا تھا نیوز روم سے جنے نے بتایا کہ کس طریقے سے بھی شر سڑک حادثہ ہوئے آپ کو بتا دے کس میں قریب سترہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے ساتھی آپ کو بتا دیں کہ مکہ منتری یوگی آتنات کی اور سے ہاتھ سے پر دکھ جتاتے ہوئے گھائلوں کے اچت علاج کا بھی نردیش دیا گیا اور انہوں نے زلہ پرشاسن سے درگٹنا کی جان جاش کر شیگر مانگی اور ان کی اور سے نتکو کے سوجن کو دو دو لاکھ روپے کی آرتک سہائتہ دینے کی گھوشنا بھی کی گئی ہے وہیں پردان منتری کاریالے کے انصار پردان منتری راحت کوش سے منتق آشریتوں کو دو دو لاکھ اور گھائلوں کو پچاس پچاس ہزار روپے کی آرتک مدد دی جائے گی ساتھی پی ایم نرید موڈی نے بھی اس درگٹ درگٹنا پر دکھ جاتا ہے اور ساتھی انہوں نے اپنی جان گوانے والوں کے پریجنوں کے لیے پی ایم نرید کی پردان منتری راحت کوش سے پرتے کو دو دو لاکھ روپے کی انگرہ راشی دینے کی گھوشنا کی اور ساتھ میں گھائلوں کو پچاس ہزار روپے پردان کیے جائیں گے خلال رکھتے ہیں چھوڑ سبریک کے لیے آپ کی مجھ جائے گا دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی